السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم منیجمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ منیجمنٹ کیا ہوتی ہے اس میں منیجرز کو دکھا جائے گا اورگنیزیشن کو دیکھیں گے کہ اورگنیزیشن کیا ہوتی ہے اس کے گولز کیا ہوتے ہیں What is technology management Basically ہم منیجمنٹ کو تیکنالوجی کے ساتھ لنک کیوں کر رہے ہیں کہ تیکنالوجی میں ہمیں منیجمنٹ کی ضرورت کیا پڑی منیجمنٹ is the use of technology for human advantage کہ ہم جو اسی اپنی تیکنالوجی ہے اس کو ہم اس طرح سے منیج کر رہے ہیں کہ ہم ہیمن کے فائدے کے لیے ایک انسان کے فائدے کے لیے ہیمن advantage کے لیے ہم اس کو use کر سکیں It's a set of management disciplines that allows organization to manage the technological fundamentals to create competitive advantage Basically آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہر جگہ competition ہے تو ایک ارگنیزیشن اپنی تیکنالوجی کو اس طرح سے utilize کرنا چاہتی ہے کہ وہ competition میں دوسری ارگنیزیشن سے آگے بڑھ سکے کہ اپنی جو اسی تیکنالوجی کی جو products ہیں اپنے جو چیزیں ہیں اس کو اس طرح سے utilize کریں اس طرح سے manage کریں کہ وہ جنسیہ دوسری organization سے آگے بڑھ سکے تو اس سب کو manage کرنے کے لیے ہمیں پہلے management پڑھنی چاہیے کہ management ہوتی کیا ہے پھر ہم اس کو تیکنالوجی میں embed کریں کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ جنسیہ تیکنالوجی management ہے کہ ہم تیکنالوجی کو کس طرح سے utilize کر سکتے ہیں managing technology involves planning, designing, optimizing operation and control of technological products بسکلی ہر چیز کے جون سے ہمارے پاس steps ہوتے ہیں اگر ہم SDLC life cycle پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک software کو develop کرنے کے جو ہمارے پاس SDLC life cycle ہوگی کوئی بھی steps ہوگے تو ہم ایک steps کے تھو جون سے جاتے ہیں تو اپنی تیکنالوجی کو manage کرنے میں ہمارے پاس کون کون سے steps آجاتے ہیں اس میں ہمارے پاس آجاتے ہیں کہ ہم نے پہلے سب سے پہلے plan کرنا ہے کہ اپنے تیکنالوجی کے جو products ہیں وہ ہم نے رکھنے کہاں پر ہے کون کون سی customers کے لیے ہم نے جون سے اپنے products رکھنے ہیں ان کو design کرنا ان کو optimize کرنا پھر ان کے بعد جب وہ ہو چکے ان کے بعد ان کو control کرنا ان سب چیزوں کو تیکنالوجی کو manage کرنے میں ہمارے پاس یہ چیز آجاتی ہیں کہ ہم اپنے تیکنالوجی کے لیے کوئی تو بندہ چاہیے نا جو ہمیں اس چیز کو manage کر سکے اور کوئی بندہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا ہر بندہ اپنی اپنی رائے رکھے گا اور وہاں پہ جون سے تلافات ہی ہوتے رہیں گے تیکنالوجی manage ہونے کے بجائے سارا تو کام بھی حراب ہو جائے گا ایک organization کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جون سے ہوتی ہے وہ اس کا manager ہوتا ہے manager کون ہوتا ہے someone who coordinates and oversees the work of other people so that organization goals can be accomplished ایک manager کو بلکہ ہر organization کے بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری organization کے goals کیا کیا ہیں بٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے تو کبھی ایک بار وہ اس حساب سے جلنا جاتا ہے تو ایک manager جو ان سے ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ organization میں جو بندے کام کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کیا ان کا کام جا رہے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ organization کے goals کو accomplish کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک پوری organization کے بندوں کو جو ان سے coordinate کرتا ہے ان کے کام کو دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو کام جو ان سے organization کے goals کو accomplish کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہم managers important ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ اتنی جو ان سی سیلری منجر کو دے دے ہر بندہ اپنا کام کر رہے تو manager کی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے تو یہ دیکھتے ہیں organization need their manager skills and abilities more than ever in these uncertain complex and chaotic times basically اس سے جو ان سے دور میں جب organization کو manager کی ضرورت کیوں پڑی کہ ہر بندہ کیوں organization چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی تو آج اس افراد تفریق کے زمانے میں ہمارے پاس ایسا کوئی بندہ ہونا چاہیے جو پوری organization کو ایک smooth way میں لے کے جا سکتی تو organization ان چیزوں کے لئے بہت manager ہے وہ بہت ضروری ہے ایک manager کے پاس manager skill ہونی چاہیے ان کے پاس ایسی ability ہونی چاہیے کہ وہ ساری organization کے بندوں کو people کو اس طرح سے manage کرے کہ وہ سارے کام ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کر سکے ان کے درمیان coordination پیدا کرے managers are critical to getting things done managers بہت زیادہ ضروری ہیں کہ وہ کام جنس ہے وہ کرنے کے لئے the single most important variable in employee productivity and loyalty is the quality of the relationship between employees and their direct supervisor manager basically کرتا کیا ہے کہ وہ coordination پیدا کرتا ہے وہ employee کا اور جنس supervisor سے ان کے درمیان جنس ایک manager ہوتا ہے جو ان کے درمیان جنس coordination پیدا کرتا ہے relationship stabil کرتا ہے جنس کے وہ supervisor سے سارا کام لے کہ ساری instructions لے کہ سب کے درمیان ان کو distribute کرتا کہ یہ تم نے کام کرنے یہ تم نے کام کرنے سب کو manage کرتا ایک بہت اچھا coordination establish کرتا ہے they affect financial performance and create value for organization اب اس نے financial performance کیسے increase کی basically جو سب manager ہوتا وہ ایس decision لیتا کام resources میں زیادہ زیادہ کام کر سکے کام پیسے حرچ کر کام چیز اگر manager نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ایک جن سے employee کہے گا میں نہیں کام اس طرح سے کرنے ایک کہے گا میں اس طرح سے کرنے وہ لڑائی ڈلتی دے گی اپنا ایک جن سے کچھ اور جگہ انویسمنٹ کرتا رہے گا کچھ اور جگہ کام کرتا رہے گا اگل software پر ٹائم لگا دے گا اس پہ رسورس کرتا رہے گا انکریز کرتا رہے کاؤس وغیرہ حالان کہ اس کی ضرورت نہیں تھی تو ایک manager جن سے ہر چیز کو manage کرنے میں جن سے فینینشل پرفارمس جن سے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اب manager کوئی ایک طرح کی تو نہیں ہوتے کہ ایک سے 500 بندوں کی organization ہے اور ایک بندہ جو سب میں خبر ہے کہ سب کو بتا رہے ایسا تو نہیں ہوتا اب managers کی تین types are first line managers middle line managers and جو non manager employees ان کو پہلے جن سے ایک first line manager وہ ان کے لئے ہوتا ہے middle manager جن سے first line manager جن non manager employees کو manage کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے اس کے ساتھ coordination کرتا ہے ایک حرارکی بنی ہوئی ہے کہ direct supervisor top manager کو call top manager middle manager call یہ کام جن questions آس کرے گا پھر اس کے پتھ middle manager جن سے first line manager پہ ڈال دے گا first line manager ان کے پاس کوئی manager skills وغیرہ نہیں جن کے پاس management activities جو perform نہیں کاری ان کو پوچھے کہ یہ کیوں ہوا تھا تو top manager مارے پاس کیا ہوتا ہے جو organization wide decisions لینے employees اب جو منیجر ہیں کام کہاں پہ کرتے ہیں اب تک ہم وہی discuss کر رہے تھے دیکھتے ہیں organization managers basically organization میں کام کرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھ ہے کہ جی آتے جاتے بندے کٹھے ہوئی ہیں تو کوئی بھی آکے رول کر رہے ان کو manage کر رہے ایسا نہیں ہوتا ایک organization میں manager کا جو ان سے role perform ہوتا ہر جگہ نہیں کہ جو ان سے ہم کہہ ہم کہہ میں manager لگا ہو ہے کوئی کہ ہم وہاں پہ کام گا رہی ہے وہ تو ایک specific جگہ جہاں پہ ان کا کام ہے جہاں پہ وہ work کرتے ہیں تو organization کیا ہوتی ہے کہ ہم کہہ سکھتے ہیں کہ کہ بندے کٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان سے ایک organization ہے نہیں organization کیا ہوتی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ان سے کٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک مقصد کے لئے ان کا مقصد ایک ہے جیسے ہم لے سکتے ہیں ایک 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 ہم سب کٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم together ہوئے ہوتے کیونکہ ہم نے education لینی ہوتی ہے ایک ہم سب students کا purpose ہوتا ہے ہمارا education ہوتا ہے ہماری teachers کا مقصد ہوتا ہے purpose ہوتا ہے وہ education ہوتا ہے ان کا deliver ہوتا ہے تو ہمارا receive کرنا ہوتا ہے اب ایک organization میں کون کون سے حسوسیات کون کون سے characteristics ہوں گے کہ ہم اس کو organization کہہ سکتے ہیں first چیز جو اس کے ہمارے پاس ایک organization کے distinct purpose ہوں گے اس کے پاس goals ہوگے اگر ایسے تو نہیں کوئی بندے کٹھے ہوئے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ رام سے جا کے بیٹھ گئے ہیں ان کو کوئی salary ملی جا رہی ہے میں ہمارے پاس لوگ ہوں گے کہ organization کے لئے پہلی چیز اس کے goals ہوتے ہیں second چیز اس میں people ہونے چاہیں third چیز کہ all organization develop some deliberate structure where people work means کہ ایک organization میں deliberate structure ہونے جائیں جیسے ہم نے hierarchy پڑھ تھی top managers and middle managers first line manager norm manager ہر ایک پاس اپنی duties ہونی چاہیں CEO manager employee ہر اپنی duties ہم کہہ سکتے ہیں organization جیسے ہمارے پاس college university جو ہم نے example لیے ہمارے پاس اچھوڈیز ہوتی ہیں principal vice principal students teachers ہمارے پاس hierarchy برینی ہر ایک پاس جنس اس کی duties آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو پلیز سبسکراب کیجئے گا شیئر کیجئے گا ڈھانگ 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 ڈھانگ